موسیقی 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 میں ملا تو کیون پندرہ لاکھ کروڑی ہے اندر پردیش کے زیادہ نہیں ملا ہے اس سمیہ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سراسا پہلی بار میں نے سنا کہ پردان منتری جی بجٹ کی شروعات سٹیٹ سے کر رہا ہیں ملک کے بات ایسی ہو رہی ہے کہ بجٹ ایک پولیٹیکل کھیل ہے ایک پولیٹیکل میدان ہے یہ ایک ہندوستان کی آرثک گوشش کے بارے میں ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں اگر خوچتے تو یہ انہوں نے کیا ہے کانگریس پارٹی مینیفیسٹو پڑھ کے یہ نہیں کرتے کیا انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مان دیا کیونکہ اب یہ اچھے دن کی بات نہیں کرتے دس سال ہو گئے ان کو معلوم ہے کہ دس سال کے بعد تو اچھے دن آئی نہیں ہے اب اس بات کو دورانہ کیا ہے یہ مان گئے کہ جہاں کسان ہیں ان کے لیے ان کو راحت چاہیے یہ مان چکے ہیں ادروائز وہ ایسی سکیم نہیں لاکے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی مان گئے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ میں کتنے سالوں سے بات کہہ رہا ہوں کئی پریس کانفرنس میں نے یہ بات کہی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوارہ ہمارا روز بار پر بہت بڑا اثر پڑے گا آج ہی بات مان گئے لیکن دس سال کے بات مانیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں ایک سرکار جو دس سال میں دلی بیٹھی ہے دس سال میں بھی انہوں نے جو ڈیمانڈ ہے ڈومیسٹک ڈیمانڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ اس کا کچھ نہیں کر پائے پچھتے دس سال میں ان کو معلوم ہے کہ آرٹیفیشل ہندوستان کی بدتر سے بدتر ہو رہی ہے کوئی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرنے والا نہیں ہے اور اس لیے یہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت روزگار ملے اس لیے یہ انفرسٹرکچر پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس لیے یہ راحت دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں آپ کے گھر میں اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پہنچ جائے گا اتنا پیسہ پہنچ جائے گا ان کو پیسے کی کہ ضرار کیا ضرورت ہے اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے سرکار کی ذمہ دیاری کیا ہوتی ہے کہ خرد ناگرک کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی اہمیت ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں امپاورمنٹ اور امپاورمنٹ تب ہی ہوگا جب ان کو آپ سادن دو گئے تو مان گئے یہ کسان کو ہم نے کچھ نہیں کر پائے ہمارے کسان کے لیے دس سال ہو گئے ساتھ میں یہ بھی مان لئے کہ بے روزگاری ہم اس کو ختم نہیں کر پائے پہلے تو مانتے نہیں تھے کہہ رہے تھے جو ہم نے کئی کروڑ جوب کر رہے ہیں آج مان گئے اپرینٹسپ سکیم جو کانگریس پارٹی نے اپنی دی تھی اس کو انہوں نے لاغو کر دیا جو بھی سجاؤ دیا تھا وہ لاغو کر دیا پروڈکشن انسینٹیو سکیم وہ بھی لاغو کر رہے ہیں مطلب کہ ان کو سرکار چلانی آتی ہی نہیں اگر چلانی چلانی نہیں آتی در سال آپ یہاں سرکار میں رہ کے آپ کی جنتہ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر پائے ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو آپ بیٹھے کیوں ہوں کسی اور کو چلانے دو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کون چلا سکتا ہے سرکار اور کون نہیں چلاتے یہ جنتہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سرکار نہیں چلا سکتا اور یہ ہارنے والی ہیں پیچھلے اگلے تین پردیشوں میں جارکن میں بھی ہاریں مہاریسٹر میں بھی ہاریں گے اور ہریانہ میں بھی ہاریں گے اور انسانوں کے پرتی ان کا کوئی ان کی کوئی ہم دردی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے کہ کسٹ پلاس ٹو کہتے تھے نا کیا ہوا آج کے دن وہ بھی نہیں کر پائے یہ کہتے تھے دو کروڑ جوب ہم ہر سال کریئٹ کرتے ہیں آج مان گئے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دو کروڑ جوب ہم ہم اب کریئٹ کریں گے پچھلے دس سال میں آپ کیا کر رہے تھے ان کا درشتی کون کیول ایک ہے کہ جو آپ کی سٹاک مارکٹ ہے اس میں سے اپنے لوگ پیسہ بنائیں ان کے اپنے لوگ پیسہ بنائیں جو capital gains ہے اس میں تھوڑا سا ستر ٹیکس کا بڑا دیا دس سے بارہ پر دشملہ پانچ پرسنٹ کر دیا شورٹ ٹرم capital gains میں بھی تھوڑا بڑا دیا اور اس کا کیوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں میں تو لگ بگ تین تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ سے زیادہ دیتا ہوں اپنی کما کر اور جو سٹاک مارکٹ جو ان کے لوگ برچے ہوئے ہیں وہ اپنا پیسہ کروڑوں روپیہ بناتی ہیں اور ان کو کیا ٹیکس دیا جاتا ہے بارہ دشملہ پانچ پرسنٹ کر دیا تو کیا فائدہ ہوا فائدہ تو آج بھی ان کو بڑا ہے یہ کارپریٹ سیکٹر کے ان کی راہت کتنی راہت دیتے تھے روز کے روز کبھی پچی پرسنٹ ٹیکس کبھی بیس پرسنٹ ٹیکس نیولی سیٹ اپ اکنومک زون میں پندرہ پرسنٹ دیتے تھے نا پندرہ پرسنٹ راہت آج یہ مانگئے کہ وہ جو ٹیکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا وہی کارپریٹ سیکٹر ٹیکس کی راہت دے کر انویسٹمنٹ نہیں کرتا آج یہ بات مانگئے کبھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا اس لیے پرائیوٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے اب یہ کہایا کہ کسی طریقے سے ہم ہم کہیں گے کہ جو بھی ای پی ای فو ہے اس میں جو بھی کوئی ریجسٹر کرے گا اس کے پہلے مینے کی سیلری ہم اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کارپریٹ سیکٹر پھر ان کو اس کے بعد چین چار مینے آفٹر سکل ڈیویلیپمنٹ کر کے ان کو رکھ لے گا کیوں رکھے گا کارپریٹ سیکٹر کس لیے رکھے گا کارپریٹ سیکٹر کارپریٹ سیکٹر تو اسی کو رکھے گا جو آلیڈی سکلڈ ہے تو ان کا کوئی درشتی کون ہے ہی نہیں ہے اس بجٹ میں نہ یہ پوری طرح سے پولیٹیکل بجٹ ہے نہ یہ پوری طرح سے ہندوستان کی آرکھتک ویوسطہ میں کوئی بدلال لانا چاہتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ویت منتری کو معلوم ہی نہیں پردان منتری جی کو معلوم ہی نہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے پی ایم ایل اے کا استعمال کرو لوگوں کو اندر کرو اور اب انہوں نے جو انہوں نے کرمینل لاؤز لائے آنا یہ اور دہشت کے لیے پہلائے گا اور یہ ان کے لیے یہ اس میں یہ ایکسپورٹ ہے تو ان کو دیش سے لانا نہیں آتا یہ جنتہ سمجھ چکی ہے اسی لیے جو ان کے پرینام ہوئے ہیں الیکشن میں یہ اس کا درستہ آتا ہے موسیقی